بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو چیز طرح رہیں گے اورحان بے سنجاک سیزلر کو دعوت دینے کے لیے ان کے عماج کا گئے ہیں انہوں نے ان پر حملہ تو کیا ہے لیکن کیا سنجاک سیزلر مان جائیں گے اور اگر مانیں گے تو کیوں مانیں گے اورحان بے کائی محل میں کس سے لڑ رہی ہیں کیا عثمان بے اناطولیہ کے ترکوں کے سلطان بن پائیں گے کولوش اسمان سیزن فائیو کے دوسرے ٹیلر میں کراسی بے بھی نظر آئے ہیں کراسی بے کس کا ساتھ دیں گے یونس ایملے کا کردار کیا ہوگا اور کیا آکتی مور بھی کولوش اسمان سیزن فائیو میں نظر آئیں گے آج کے ہمارے وضوات کی رہیں گے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ایف ایس پی کے ٹیٹس کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں سکرین پر موجود نئے اداکار نے کولوش اسمان ٹیم کو جوائن کر لیا ہے ہمیں لگتا ہے کہ یہ ایک بازنتینی کردار ہو سکتا ہے یہ بھی ممکن ہے کہ سنجک سیزیلار کے ساتھ یہ آدمی ہو لیکن زیادہ چانسز اسی بات کے ہیں کہ یہ بازنتینی ہی ہوگا کیا یہ اداکار بازنتینی ہونا چاہیے یا اسمان بے کا کوئی علپ کمیٹس سیکشن میں ہمیں ضرور بتائے گا دوسری طرف کمیٹس میں پوچھے جاتا ہے کہ آلچچک خاتون اور اس کے ساتھ ساتھ آگتی مور کا کیا بنا تو آپ کو بتا چلیں کہ یہ سیزن 5 کو چھوڑ چکے ہیں لیکن سیزن 5 کے میڈ میں اگر آکتی مور کو لے جاتا ہے تو ممکن ہے لیکن اگر یہ بتا دیا جاتا ہے کہ ان کی شہادت ہو چکی ہے تو اس صورت میں ہمیں نہیں لگتا کہ آکتی مور کبھی بھی کولوش اسمان میں آ سکیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایسرگن ہاتھون بھی کولوش اسمان کو چھوڑ رہی ہیں جس کی ابھی کنفرمیشن تو نہیں ہے لیکن زیادہ چانس اسی بات کے ہیں کہ وہ چھوڑ چکی ہیں سنجاک سریلر پر بات کرنے سے پہلے بات کرتے ہیں اورہان بے پا جیسا کہ اورہان بے کو آپ نے کائی محل میں لڑتے ہوئے دیکھا ہے لیکن ہمارے حال میں وہ کوئی مشک کر رہے ہیں نہ ہی کائی محل پر کوئی حملہ ہوا ہے اور نہ ہی وہ کسی دشمن کے ساتھ لڑ رہی ہے یعنی وہ مشکومیں مصروف ہیں دوسری طرف پہلے ٹیلر کے تجزیے میں ہم نے کہا تھا جو گوڑا گاڑیاں آئی ہیں ان میں ہولو فیرہ ہو سکتی ہے لیکن چونکہ ہولو فیر کا کردار ادا کرنے کے لیے نہیں ادا کر رہا کو لیا گیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ان میں وہ نہ ہو اور دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ چونکہ کس نومر 131 میں اس بان بے ایک کلے پر حملہ کریں گے تو اس حملے کا یہ سامان جا رہا ہوگا لیکن اس سے پہلے ہمیں لگتا ہے کہ اورہان بے سنجاک سریزلار کے پاس کے ہیں اور انہیں دعوت دی ہے جب انہوں نے دعوت قبول نہیں کی تو ان سے لڑائی ہوئی ہے لڑائی کے بعد ہمیں نہیں لگتا کہ لڑائی نے طول پکڑا ہے بلکہ دونوں طرف سے لڑائی کو ختم کیا گیا اور سنجاک سریزلار نے اورہان بے کی کچھ نہ کچھ سنی ہے سنجاک سریزلار کبھی بھی غازیوں میں شامل تو نہیں ہوں گے لیکن ہمیں لگتا ہے کہ اپنے فائدے کے لیے اورہان بے کا تھوڑی دیر کے لیے ساتھ دیں گے اس لیے وہ نظر آئے ہیں جب گوڑا گاڑیاں جا رہی ہیں تو ان پر جب حملہ ہوا ہے تو اورہان بے کے ساتھ ہی سنجاک سریزلار بھی ہیں جنہوں نے پزنٹینیو پر حملہ کیا ہے لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ یہ صرف عارضی اتحاد ہی ہوگا اس کے بعد سنجاک سریزلار کس کا ساتھ دینے شروع کر دیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا دوسرے طرف چونکہ اناتولیا میں سلجوگ سلطنت کا حتمہ ہو رہا ہے تو سب ترک سردار بائی نکلے ہیں اناتولیا کے سلطان بننے کے لیے لیکن ہمیں لگتا ہے کہ عثمان بے کی تگو دو اس طرف نہیں ہوگی جب سب سردار ایک طرف ہوں گے اپنی سرداری سلطنت حاصل کرنے کے لیے وہیں پر عثمان بے پزنٹینی کے لیے کو فتح کر رہے ہوں گے ابھی کے لیے لگتا ہے کہ کراسی بے یاکوب بے کا ساتھ ہی دیں گے لیکن آگی چال کر ہمیں لگتا ہے کہ تاریخی طور پر چونکہ کراسیوں اور عثمان بے کے تعلقات بہت بہترین تھے اس لیے زیادہ امکان اسی بات کے ہیں کہ وہ عثمان بے کا ساتھ ہی دیں گے دوسر طرف یونس ایمرے ہمارے حال میں عثمان بے کو بہت گائیڈ کریں گے یعنی روحانی طور پر جتنی بھی عثمان بے کو مدد ترکار ہوگی یونس ایمرے ان کی کریں گے اور یونس ایمرے کی انہی باتوں کی وجہ سے ہی عثمان بے بہت سے معذومیں فتح یاب ہوں گے جہاں پر عثمان بے یہ بھی سمجھیں گے کہ یہ فتح حاصل نہیں ہو سکتی وہ یونس ایمرے کی روحانی باتوں کے ذریعے ہی عثمان بے پر ایک ایسا اثر چھوڑ جائیں گی جس سے عثمان بے مکمل طور پر ذہن بنا لیں گے کہ وہ ہر جگہ کو فتح کر سکتے ہیں